دوستو آج میں آپ کو جس پہلوان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس پہلوان نے بہت ہی چھوٹی عمر میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے اس پہلوان کی پورے بارت کے نامی دنگلوں میں مانگ ہے یہ بے پہلوان ہے جو جس بھی دنگل میں جاتا ہے بہاں اپنی الگ ہی پہچان بنا کر چلا آتا ہے لوگ پہلوان کی کشتی کے دیوانے ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے پریت پال پھگوارا پہلوان کی پریت پال پھگوارا پہلوان کا جنم 12 دسمبر 1998 کو پتا شندرپال اور ماتا چرنجیت کور کے پریبار میں ہوا تھا پریت پال اپنے دو بائی بہنوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں ان کے بڑے بائی کا نام نبجوت سنگھ ہے اور چھوٹی بہن کا نام نبدیب کور ہے پریت پال پہلوان کو پہلوانی براست میں ہی ملی تھی پریت پال پہلوان کے پتا شندرپال اپنے سمیں کے ایک اچھے پہلوان تھے لیکن کنی کارنوں سے بے اپنا شوق پورا نہیں کر پائے ان کے پتا شندرپال نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ان کے ماما کو پہلوانی کروانے کا فیصلہ لیا ان کے ماما بھی اپنے سمیں کے بہت بڑے اور نامی پہلوان بن گئے لوگ انہیں بلویر دو در کے نام سے جانتے ہیں بلویر دو در پہلوانی کرتے کرتے پولیس میں برتی ہو گئے گھر میں پہلوانی کا محول تھا پریت پال بچپن سے ہی اپنے ماما اور پتا سے پر بابت ہو کر پہلوانی کرنے لگے پریت پال دس بارہ سال کی عمر سے ہی پہلوانی کی تیاری کرنے لگے اور پھر پرفیشنل طور پر پریت پال نے رائپل ڈوبا ریسلنگ آکیڈمی میں پربیش پرابت کیا اور یہاں کوچ پی آ سوندھی کی نگرانی میں پہلوانی کی تیاری کرنے لگے دوستو یہاں پر آپ کو میں ایک اور خاص بات بتا دوں پہلوان جی کے بارے میں پہلوان جی نے روایتی پہلوانی کی طرح ڈنڈ بیٹھک اور مٹی کے اکھاڑے میں پریکٹس نہیں کی تھی پریت پال پہلوان بروک لانسر کو اپنا ادرش مانتے ہیں پریت پال پہلوان نے میٹ اور جم میں پریکٹس کر کے ہی پہلوانی کی تیاری کی ہے لیکن اب مجودہ سمیں میں پریت پال پہلوان مٹی کے اکھاڑے میں بھی پریکٹس کرتے ہیں پریت پال پہلوان منی پہلوان اور باؤ پہلوان کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے اور بعد میں پریت پال پہلوان جی نے باؤ پہلوان جی کو اپنا اصطاد درن کیا باؤ پہلوان کا پریت پال پہلوان جی کے جیبن میں کافی سا یوگ رہا ہے باؤ پہلوان ہی پریت پال پہلوان کا سب انتظام دیکھتے ہیں پریت پال پہلوان ہی بھارت کا ایک ایسا پہلوان ہے جس نے تین نمبر کی جوڑ سے ایک دم اپنی محنت کے دم پر سیدھے ایک نمبر کی جوڑ میں انٹری ماری ماتر ایک سال کے سامنے میں پریت پال پہلوان نے تین نمبر سے ایک نمبر کے پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں لڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ اسمبب کچھ بھی نہیں پریت پال پہلوان کا بڑی جوڑ میں پہنچنے کا سفر بہتی رومانچک ہے ہیماچل پردیش کے بدی میں بینیاں امین پہلوان کے ساتھ بے یادگار کشتی جس کے بعد پریت پال سیدھا ایک نمبر کی کشتی لڑنے لگا بے کشتی بہت ہی رومانچک رہی تھی ایک نمبر کا پہلوان بننے کے بعد پریت پال نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لگاتار آگے بڑھتے گئے پریت پال پہلوان نے بھارت کے نامی پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں لڑی جن میں بینیاں امین پہلوان جمہو سے آجے بارن پہلوان جسا پٹی گارو ماچی بڑا اومیش پہلوان مطرہ مونو پہلوان دلی اور سکندر شیخ پہلوان پرمکھ ہیں پریت پال پہلوان نے دوہزار انی میں پنجاب کیسری کھتابی مقابلے میں بھی باغ لیا اور پنجاب کیسری کا کھتاب اپنے نام کیا پریت پال پہلوان جی نے اپنے پہلوانی کے جیبن میں کروڑوں روپے نگد اور انجادکاری انام جیتے ہیں جن میں پرمکھ روپ سے ٹیکٹر آلٹو کارے بولٹ موٹر سائگل گوڑیاں بینسیں سونے کے انام اور انگینت گرج جیتے ہیں جو بھوششے میں ان کی شہرت کی گواہی دیں گے پریت پال پہلوان میہنت کو ہی کامیابی کا راستہ مانتے ہیں ان کے انصار سفلتہ کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے پریت پال پہلوان نے شوٹی سی عمر میں جو مقام حاصل کیا ہے بے بہت برلے لوگ ہی پراپت کر پاتے ہیں پریت پال پہلوان نے پہلوانی سے کافی شہرت پراپت کی ہے اور پہلوانی کو آگے بڑھانے میں کافی یوگدان کیا ہے اکمی شدی میں پہلوانی کو اونچے مقام پر پہنچانے والوں کی جب بھی بات ہوگی تو پریت پال پہلوان کا نام بھی دارہ سنگھ دلچیپور گاما پہلوان جگدیس ٹائٹر کی طرح اتنے ہی سممان کے ساتھ لیا جائے گا کشتی میں اطلع جوگدان کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم ان کے اجبل ببیشے